سمیل صاحب جواب دیجئے نا کہ یہ انٹیلیجنس ریپورٹس موجود ہیں حکومت کے پاس مراد سیتیہ والے سے اور وہ ایک عصر سے حکومت کو مطلوب ہیں کہ رفتاری کیوں نہیں ہو سکی موسیقی 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 چلے یہی مان لیجئے لیکن بہرحال ایک سپورٹ پی ٹے کی بھی پبلک میں موجود ہے اور آپ کے خیال میں کیا پی ٹے کو انگیج کر کے بہت سارے جو پاکستان کے عوام کی جذبات پی ٹے کے ساتھ ہیں موجود ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پی ٹے کے ساتھ بیٹھنا ان سے باچیت کرنا یہ ایک سلوشن نہیں رہا ہے آپ کے خیال میں کیا موسیقی سباشی صاحب مصرف کی دعوت دیتی کہ یہ آخر تو قومن بنائیں انہوں نے کہا یہ ہم نہیں بنائیں ان سے پوچھ رہے ہیں شاہر کو یوسی زیستہ صاحب کیا صاحب نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ان کو کہا کہ میرے حافظے میں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے دعوت دی تھی نون لیگ نے تو نہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ہوگا ایک مثال چلے مجھے گزی لکشتی صلو کر پیپلز پارٹی نے بھی دعوت دی ہوں انہوں نے کہا یہاں نے ان تین تماسوں پر ساتھ نہیں بیٹھنا اور میری جو عمران صاحب نے کہا کہ میری جو گولی کے نشانے پر ہے وہ سب سے پہلے صدر درداری ساتھ ہیں اور پھر نام میں نے نون کے ساتھ بیٹھنا ہے نام میں ایمٹی ایم کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹائلاغ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے میں سبا سے بلکل دکار نہیں کرتا ان کی عوامیں فضید آئی رہی ہیں یہ بوڑنیں یا کیوں نہیں ہیں لیکن ان کو یہ جتے کی بجائے یا گروہ کی بجائے ان کو سیاسی جماعت بننا پڑے گا اور بار بار میں اگلی سیوز کر رہا ہے وہ پارٹ ٹائم انقلابی جو رہو گا ان کے ساتھ ان کو پارٹ کریں اور دیکھیں پجاب میں نام میں سلوان اکر فاجہ صاحب سارا دن گاڑی کے کے لئے پھر ترے ایک ہون نکلا ہے وہاں سے تین سوہوں سے کوئی بھی نہیں نکلا ایپی میں چونکہ ان کی گورنمنٹ ہے اور اگر یہ وہ بھی ختم کر لیے تین سوہوں سے ویسے سندو صاحب لوگ نکلے نہیں ہیں یا نکلنے نہیں دیا گیا چونکہ ساری موٹر ویس بند تھیں ڈیٹی روڈز بند تھیں کنٹینرز کنٹینرز کے دیوار کھڑی کر دی گئی تھی لوگ نکلتے ہیں کیسے سوپر مین تو نہیں ہے نا لوگ نہ وہ کوئی وہ مسلح فورس ہیں سر جی ہرنڈ پرسنٹ بانتے ہیں لیکن جنہوں نے آنا ہوتا ہے نا یہ دیکھتے ہیں جب ایک کچھ لوگ آئے ہیں تو یہ بھی کوئی تگریباً دردہ سیاہ گیارہ رکارنے عبود کر کے اور ٹرینرز کنٹینرز کھڑا کے تو وہ پہنچے ہیں نہیں ہے یہاں سے ان کی کمیٹمنٹ تھی بچی صاحب بات کو تغییر رہا ہی حالتوں نے جیل میں کیا رکھا ہوا ہے اور عدالتوں نے نہیں ان کو بری کرنا ہے گومنٹ ان کو کیسے رہا تھا سکیے سر وہ عدالتیں تو رہا کرتی ہیں مگر اس رات کو نیا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تھانا نیو ٹاؤن کا مقدمہ وہ نو مئی کے پس منظر میں ہے لیکن وہ ڈیٹھ سال بعد قائم ہو رہا ہے دو سال بعد قائم ہو رہا نا مقدمہ تو عدالتوں نے جب عدالتیں رہا کر دیتی ہیں تو آپ ایک نیا مقدمہ بنا دیتے ہیں لیکن اس بنیاد پر تو آپ ہمیشہ ایک شخص کو رکھ سکتے ہیں نا جیل کے اندر ہمیشہ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی حکومت یعنی آپ کا اگر کوئی لیڈر کابو آگیا اگلی کسی حکومت کے تو یہ فارمولا تو اس کے اوپر بھی لگے گا نا پھر سندو صاحب یہ جاتے بھی ہیں یہ جاتے ہیں کہ ان کو نکال کے ابھی وہاں پر پیش گیا جانا پر حکوم ہوئے ہیں اور یہ کریں گے اگر آپ جگر رہنگا آتا تو یہ ظاہر رہنگا آنے ساتھ کیا سہی کریں گے لیکن میں اب بھی چاہتا ہوں جو رہو ساب سے فرمایا تھا ہم نے تین دکنی کیمیٹی خان صاحب نے بلا دی یہ پہوک سے بلاقات کرے گی وہ پہلی کو لنگ بات تھی جوسی بات تھی وہ بلنپل سیاسی جناتے ہیں پہ ساتھ ہی پیٹھنا پڑے گا پہلے کرنا پڑے گا یہ سیاسی جناتے ہیں نکلنا پڑے گا اور سیاسی جناتے ہیں یہ جو لوگوں کے پیزی رہی ہوتی ہے نا جی ساری زندگی نہیں رہتی یہ بہت سارے لوگوں پہ آئی موزدوں پہ بھی آئی اپنا بلینن پہ بھی آئی اور بہت سارے لوگوں پہ یہ پھر غرص حساب ہے پیزر پہ بھی آئی یہ موازنہ کر رہے ہیں دنیا کے عظیم لیڈرز کے ساتھ عمدان خان کا شوکت صاحب ایک چیز جو اس وقت میں شاملہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے صاحب آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے مصرد اللہ خان صاحب صاحب سے پہلے مارے سادل بہت کمپیٹنٹ لائر ہے موزد صاحب ان کی بات چھوڑے موزد نہیں بات ہے اس طرح سے نہیں کنا جائے وہ بھی وکیل ہے ہم بھی وکیلہ لیکن اس طرح سے نہیں بات یوسف صاحب نے بڑے پیاری بات کی مجھے سیٹ کے لے کے جا رہے تھے جی ایس کے اوزہ در فرکور کمانڈر آس کی طرف اچھا آج تک پوچھے میرے بھائی ہیں کیا جل لوگوں نے حملہ کیا سینٹر رجال چودری ہیں یاسمی راشدہ حسان نیازی ہیں کیا وہ ان کے پرکے کے لوگ نہیں ہیں کیا سینٹر رجال چودری نے نہیں کہا آپ نے پیٹے کو ٹیلی فرکور پر آپ نے بھی ٹیلی وائز کیا تھا کہ ہم نے ایک ایک گفلا وہاں کا توڑ دیا یا ایک اجراف اس پہ تو پینٹ جو کی حسان نیازی پر سوٹی میں لہرہ رہا تھا جنرل کی پینٹ اوپر کر کے سب کو دکھا رہا تھا کہ آج جو دیر روڈ پر آپ نے بھی دفتر دیکھا میں نے بھی دیکھا ان کا وہاں پہ پرانٹک اوپر بیٹھ کے یاسمی راشد نہیں فرما رہی تھی کہ چلے چلے ہم نے گور کمانڈر رہا ہو جانا ہے ہاں انہوں نے آج تک اس کو نوٹس راک کیوں نہیں دیا دوسرے نمبر پر شکر صاحب نے فرمایا بھی یہ مانگا سندو صاحب یہ تو یہ تو اندلی باباس بھی کر رہی تھی نا تو وہ کیوں اب آزاد گھوم رہی ہیں جنرل لوگوں نے جا کے محفی تلافی لی یا سارا کچھ کیا اچھا کانون محفی تلافی سے تو نہیں چلتا وہ تو پھر سزا دیتا ہے نا یہ کہہ رہے جی ہم فوج کے خلاف دی تو پھر فوج سے مذاکرات کی دورنا چاہتے ہیں اگر آپ کا شاہ سدان اسے جگڑا تو شاہ سدان اسے مذاکرات کریں اور دوسرے پر پیس کے علاوہ اور پھر سلمان اکرم راجع صاحب نے یہاں دکھا گیا جی ہم نے جی ایچ کیوں کو یہ حملہ کرنا تھا ہم نے کوتھانا سیویل آنکہ تو نہیں جانا تھا یہ آپ کے بات سے اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جس میں چلیں